دوستو بھلے ہم ٹیکنالوجی میں جتنی چاہے ترقی کر لیں بھلے ہم جتنے چاہے جدید احتیاطی اقدامات کر لیں ہم قدرت کے باعث آنے والے حادثات سے نہیں لڑ سکتے دنیا میں ایسے بہت سے قدرتی حادثات آئے ہیں جن میں بہت بڑے پیمانے پر مالی اور جانی نقصان ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چھے ایسے قدرتی حادثات کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ٹینکشن ارثکوئیک چائنہ کی شہر ٹینکشن میں 28 جولائے 1976 میں آنے والا زلزلہ بیسویں صدی کے بترین زلزلوں میں سے ایک ہے صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے رات کے تین بچ کے 42 منٹ پر 8.1 مگنیچیوٹ کے زلزلے نے اس شہر کو ہلا کے رکھ دیا تھا چونکہ زیادہ تر لوگ گھروں میں سو رہے تھے اسی وجہ سے اس زلزلے سے مرنے والوں کی تداد کافی زیادہ تھی شہر کا 90 پرشن حصہ پوری طرح سے تباہ ہو گیا تھا اور 140 کلومیٹر دور موجود بیجنگ شہر تک اس کی شدت محسوس کی گئی تھی حیران کن بات یہ ہے کہ پہلے زلزلے کے بعد لوگ فوراں ایک دوسری کی مدد کی کوشش میں مصروف ہوئے اور ملبے تلے دبے ہوئے زندہ اور مرے ہوئے لوگوں کو نکالنے لگے لیکن اس کے بعد سے لے کے صبح کے 7 پچھ کے 17 منٹ تک تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مگنیچوڈ 7 سے لے کر مگنیچوڈ 5.5 کے بارہ مزید زلزلے آئے جس کی وجہ سے مدد کرنے والے بہت سے لوگ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس قدرتی حادثے میں مرنے والوں کی تداد 6 لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب تھی سنامی اندہ انڈین اوشن پچھلے پچاس سالوں میں سب سے خطرناک زلزلہ 26 دسمبر 2004 کو انڈین اوشن میں سماترہ آئیلنڈ کے پاس آیا تھا جس کی شدت 9.1 مگنیچوڈ تھی اس زلزلے کی وجہ سے انڈین اوشن میں بہت بڑا سنامی آیا جس سے لگ بگ تیرہ ملک متاثر ہوئے لیکن سب سے زیادہ تباہی جپان میں ہوئی سنامی کی لہریں اتنی تیز تھیں کہ اس کے راستے میں جو کچھ آیا وہ اسے بہا کر لے گئیں اس سنامی کی وجہ سے پھیلنے والی تباہی کی اکنومک کاسٹ 10 ارب ڈالر سے بھی زیادہ تھی اس سنامی میں کل تین لاکھ سے زائد لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو پیٹے تھے اور بیس لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے تھے اس سنامی میں ہزاروں کی تطاق میں لوگ لا پتہ بھی ہوئے تھے جن کو ڈھوننے کے باوجود بھی کوئی سراغ نہ مل سکا تھا دولت پورٹ ٹورنیڈو ٹورنیسکس اپریل 1989 کا دن بنگلہ دیش کی تاریخ کے سب سے برے دنوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ اس دن بنگلہ دیش میں ایک خطرناک ٹورنیڈو آیا تھا جس نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی تھی اس قدرتی حاصلے میں تیرہ سو لوگ جان سے مارے گئے تھے جبکہ بارہ ہزار سے زائد شدید زخمی ہوئے تھے اور اسی ہزار سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے تھے اس ٹورنیڈو کی ویٹ 1.5 کلومیٹر تھی اور اس کے باعث پھیلنے والی ہوا کی رفتار 350 کلومیٹر پر آور تھی اس ٹورنیڈو نے لگ بگ 80 کلومیٹر تک کا فاصلہ تیہ کیا تھا لیکن جہاں جہاں سے یہ ٹورنیڈو گزرا وہاں وہاں اپنی تباہی کی داستان چھوڑتا گیا اس ٹورنیڈو کے 6 سکوئر کلومیٹر کی ریڈیس میں آنے والی کوئی بھی چیز محفوظ نہ رہ سکی کچھ ریسرچرز نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ ٹورنیڈو انسانی تاریخ کے بترین ٹورنیڈوز میں سے ایک ہے سنو سٹوم ان ایران سنو سٹوم زیادہ دنیا کے سخت سردی والے ملکوں میں ہی آتے ہیں لیکن 3 فیبری 1972 کو ایران میں آنے والا سنو سٹوم ایران کی تاریخ کے بترین قدرتی آفات میں سے ایک ہے ایران کے تھنڈے علاقوں میں سردیوں میں کبھی کبھی برفباری ہوتی ہے لیکن ایسی برفباری کبھی نہ ہوئی جو طوفان کی شکل اختیار کر لے یہ طوفان اس قدر شدید تھا کہ بہت سے گاؤں کے علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنی گھروں میں چھپ کر اس طوفان کے ختم ہونے کا انتظار کرنے میں اپنی جان سے ہاتھوں بیٹے کئی رہائشی علاقوں میں برف آٹھ میٹر کے قریب پہنچ گئی جس کی وجہ سے بہت سے گھر برف تلے دپ گئے اور بہت سے لوگ تھنڈ کی وجہ سے فریز ہو کر مر گئے سنو سٹوم کی وجہ سے کل چار ہزار لوگ جان سے مارے گئے تھے اور تیس ہزار سے زائر لوگ بے گھر ہو گئے تھے دی ایرپشن آف ماؤنٹ پیلے دنیا کے تمام آتش فشاں پہاڑوں میں ماؤنٹ پیلے سب سے خطرناک آتش فشاں پہاڑ کے طور پر مشہور ہے آٹھ جولائے انیس سو دو میں صبح کے سات بچ کے باون منٹ پر یہ آتش فشاں پھٹا تھا اور لگ بگ چند منٹوں میں سات موجود شہر سینٹ پیرے پوری طرح سے تباہ ہو گیا تھا اس پہاڑ کی پھٹنے سے بہت بڑی تعداد میں کالے رنگ کے گیسز اور لاوے سے بھرا ہوا دھوان نکلا جس نے چند منٹ میں اس سینٹ پیرے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس آتش فشاں نے کتنی تباہی پھیلائی ہوگی اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیجے کہ پہاڑ کے پھٹنے کے چند منٹ بعد ہی اٹھائیس ہزار لوگ اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھے تھے موجزاتی طور سے جو لوگ زندہ بچ گئے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جہاں وہ لوگ موجود ہیں وہاں کبھی کوئی شہر آباد ہو کرتا تھا فلڈ ان چائنہ چائنہ کی تاریخ بہت سے قدرتی حادثات اور افات سے بھری ہوئی ہے لیکن 1931 کا خطرناک فلڈ چائنہ کی تاریخ کا بد ترین قدرتی حادثہ ہے 1928 سے 1930 کا دور چائنہ کی خوش سالی کا بد ترین دور تھا اس خوش سالی کے فوراں بعد کی جو سردی آئیں ان میں بہت سارے سنو سٹارمز بھی آئے جس کی وجہ سے بچی کچی فصلیں بھی بری طرح سے تباہ ہو گئیں ابھی چائنہ اس مسئیبت سے سنبلا ہی تھا کہ سپرنگ کی بھاری بارشوں نے اسے پھر سے ایک نئی مسئیبت میں ڈال دیا پہاڑوں سے پگلتی برف اور بھاری برکم بارشوں نے صرف ایک مہینہ میں چائنہ کے دو مشہور دریا یانگزی اور ہوای کے پانی کا لیول 70 سنٹی میٹر تر بڑھا دیا تھا جدید اور اچھے حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے چائنہ جاننے کے باوجود آنے والی بڑی تباہی کے خلاف کچھ نہ کر سکا اور اگلے ہی مہینے بری طرح کی فلڈز کا شکار ہوا جس کے پانی کا لیول 16 میٹر تک کا تھا چائنہ کا ایک لاکھ اسی ہزار سکوئر کلومیٹر کا ایریا اس فلڈز سے اتنی بری طرح سے متاثر ہوا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا فلڈز کے بعد کی رپورٹ کے مطابق ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ ڈوب کر مر گئے تھے اور پانچ کروڑ تیس لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے ان بے گھر ہونے والے افراد میں سے لاکھوں لوگ اگلے ہی سال بیماری اور بھوک کی وجہ سے مر گئے تھے دوستو اگر آپ تاریخ کا سب سے بڑے سائز کا جانور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ جنیاں کے طاقت اور ترین انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے